بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام پردیسیوں کے لیے میں اس ویڈیو کو خاص بولوں گا جی اور ایک پردیسی کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے میں بولتا ہوں کہ اگر ایک بندہ سارا دن محنت کرتا ہے نا آپ چاہے میں کمپنی مسلسہ میں کام کرنے والے بھی محنتی کرتے ہیں لیکن وہ محنت تھوڑی کم ہوتی ہے اگر کو بندہ کسی یومیاں اجرت کے طور پر کام کرتا ہے یہ کنفرم ہے میں نے یہ اومیاں کا طور پر بھی کام کیا ہوا ہے کچھ دن وہ مجھے لے گئے تھے وہ سنفرہ لگانے والے وہ جو رنگ کے اوپر رنگ لگانے سے پہلے سنفرہ لگاتے ہیں اور یقین مانے کہ میں نے میرے دو تین دن ان کے ساتھ کام کیا اتنی طبیعت خراب اتنی طبیعت خراب اگر مجھے ان کی طرف سے تین سو تیس یا تین سو پچاس سیال ملے تو یقین مانے کہ وہ بعد میں میرا خیال ہے کہ میں نے چار پانچ سو ریال اپنے اوپر لگا دیئے اپنی پاکر سے مزید پیسے ڈال کر اپنی صحت کے اوپر لگائے پھر طبیعت بحال ہوئی تو یومیاں میں اس لیے بہت رہا تھا کہ یہ سخت کام ہوتا ہے چاہے سعودیہ نہیں کیوں نہیں ہے ہاں پاکستان میں یہاں سے بھی سختہ یہ کنفرم ہے برحال اگر ہم اس نیوز کے مطلب آجتے ہیں میں یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا تھا اگر کوئی بندہ محنت مجدوری سے دس ریال بھی بچاتا ہے نا تو وہ دس ریال اگر اس کے بھائی کہیں ایسے گھم ہو جائیں یا کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ اس کو بہت افسوس ہوتا ہے محنت سے کمائے ہوئے تو اس بھائی صاحب کے ساتھ تو دو ہزار ریال تک کا فراد ہوا ہے اچھا ہوا کیسے میں پردیسیوں کو یہ بات بتاؤں گا آپ میں سے سب بھی بھائی کبھی نہ کبھی تو بینک ہم جاتے ہیں یار آپ راجی چلے جائیں انجاز چلے جائیں کسی بھی بینک میں پاکستان پیسے تو بھیج نہیں ہے اچھا اکثر بھائی موبائل ایپس بھی بھیجتے ہیں گوڈ ہے اچھا بینک جاتے ہیں اکثر میں بھی جاتا ہوں لائن لگی ہو تو اس لائن میں بھی لگ جاتے ہیں بھی پیسے بھیج نہیں ہے پاکستان ہم تبوک میں تھے آپ کو یہ بھی ایک شورٹ سی بات بتا دوں میں تبوک میں تھے جمعے والے دن کی چھوٹی ہوتی تھی جمعے والے دن پیسے بھیجنے جاتے تھے تو یقین مانے یہ کہ گھنٹا لائن میں لگے رہتے تھے وہاں بھائی ایک ہی انجاز کا بینک تھا اور ایک ہی راجی کا تھا تو انجاز سے ہم فیورٹ سے بھیجتے تھے بارال اچھا بارال جی نیوز یہ ہے کہ پردیسی بھائی بولتا ہے کہ میرا اکام ایکسپائر تھا بھائی اور میں نے پاکستان ریال بھیجنے تھے اور پہلے میں شاید ہانڈی کے ثرو کچھ کام کرتا تھا لیکن آپ کی ویڈیو دیکھیں یا مجھے کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ یا ہانڈی کے ثرو اچھا نہیں ایک توریڈ کام ہے دوسرا یہ نا فراد والا معاملہ تو نہیں ہے ہم بول سکتے لیکن ان کا کوئی جنٹ وغیرہ اگر پکڑا گیا تو آپ کے ریال گئے اور اسی ٹیم اگر یہ جب آپ ان کو ریال دے رکھے ہیں یا ان کی دکان میں یا جدھر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہیں اگر وہاں پر وہ اسی ٹیم چھاپا ڈال گیا تو آپ بھی صاف میں پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے بہتر یہ ہے اچھا بولتا ہے جی میں نے کچھ ماہ تو کسی دوست کو بولا اس نے میرے بھیج دیے اور پھر میں نے بھائی ایک سوچا کہ یا دوست کہیں گیا ہوا ہے اور بندے کے دو کو بولا تو وہ بولتا ہے جی کہ یار ہم تو نہیں بھیج سکتے میں نے تو اپنے اکامہ سے پہلے ہی کافی ریال بھیج چکا ہوں میں حالانکہ یہ صرف ہماری ایسے فہمی غلط فہمی بول رہے ہیں وہ ہی ہو سکتی ہے آپ ایک اکامہ نمبر سے بھائی میں بولتا ہوں آٹھ دس ہزار ریال بھی بھیج سکتے ہیں پر منت کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بولیں کہ میرے دوست ہیں روم میں وہ میرے مجھ کو پکڑا دیتے ہیں میں انہی کے اکاؤنٹ میں سنڈ کر دیتا ہوں میں ایک ہی ساتھ ہم بھیج دیتے ہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں ہوتا ایسا نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر بار ایک دوست آپ کو ہی دو ہزار پکڑائے اور یہ میرا بھیج بھی ہاں کو دو تین منت کے بعد پکڑا دے تو بھائی بھیج دیا کریں اچھا بارہ بولتا ہے جی میں بینک کی طرف رخ کیا میں نے بولا ٹرائی کرتے ہیں سعودی پوسٹ آپ کو پتا ہے وہ ایک آم ایکسپائر ہونا تکسر وہ ریال بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر میں پہنچا اور میں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا تو میں نے ٹرائی کی انہوں نے بولا نہیں ہے آپ کا ایک آم ایکسپائر ہے آپ کے ریال نہیں جا سکتے میں وہاں سے گھومتا گھومتا ایک اور بینک میں چلا گیا جی وہاں پر میں نے پاکستان دیکھا پاکستانی کھڑا ہوا ہے تو میں نے اس کو بولا بھائی میرے پیسے بھیجنے تو بھیج دے گا تو اس نے получится میں نے اپنے بھیجنے لگا ہوں نہیں پہلے تو بولا نہیں میں نے کسی کے بھیجتا میں نے بولا دو ہزار ریال ہیں اگر بھیجنے تونے بھیج دے تیری میر بھانی ہوگی اچھا اس نے مجھ سے ریال لے لیا اور مجھ کو بولا تو بیٹھ جا بینک کے باہر ہی جو سیٹے کے لگی ہوتی ہے کہ یہی پر بیٹھ جا میں اندر ہوں میں پیسے بیج کر آ رہا ہوں تم کو تمہاری رسید دے دیتا ہوں میں وہی پر بیٹھ گیا جی وہ بندہ گیا اس نے ریال سینڈ کیے بقائدہ رسید لے کر آیا ہے رسید مجھے دکھائی ہے میں نے رسید دیکھی اس کے اوپر بقائدہ نام بغیرہ ٹھیک ہے گئے ہوئے ہیں اسی کے نام سے اس نے سینڈ کیے ہوئے ہیں اور دو ہزار ریال پورا گیا ہوئے ہیں تو اس نے بولا بھی ٹھیک ہے بھائی میں نے بولا ٹھیک ہے یا شکریہ تمہارا بہت بہت مہربانی یہ ہے وہ ایسے ویسے تو رسید اس نے اپنے پاس ہی رکھ لی اور یہ بول کا رکھ لی کہ اگر کوئی کسی قسم کی مشکل ہوئی تو بھائی رسید میں میرے پاس ہی لینے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے بولا بھی ریال تو ابھی چلے گئے ہیں ابھی اس میں کوئی کسی قسم کی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے تو اچھا میں نے بھی اپنا اٹھا اور گھر کی طرف اچھا گھار آ گیا نیکس میں نے گھار آ گیا ان کو بتا دیا کہ اتنے پاکستانی روپے آپ کے اکاؤنٹ میں یا نام کے اوپر وہ میں نے بھیج دی ہیں تو آپ کل جا کر لے لیجئے گا وہ فیملی کل گئی جی ابھی نہیں پہنچے ہوں گے پھر اگلے دن گئی نہیں پہنچے ہوں گے پھر ٹین چار دن پانچ دن بولتا ہے یہ ایسے گزر گئے اور پاکستان میں روپے نہیں پہنچے میں اسی بینک میں پہنچ گیا پھر میں نے بولا جی ایسے وہ بولتا ہے یہ رسید کدھر ہے میں نے بولا بھی رسید تو نہیں اگر اس کی کوئی میں پکچر وغیرہ لے یا ہوں تو یا کوئی ایسے ویسے ہی جاں بندہ وہ بولتا ہے جی رسید لے کر آئیں چاہے اس کی پکچر لے کر آئیں اور اگر آپ نے اپنے نام سے بھیجے ہیں یعنی کہ آپ نے خود اپنے اکامے سے بھیجے ہیں تو پھر آئیں ہاں اگر آپ نے کسی اور کو پکڑ آئے ہیں اس نے آپ کے بھیجے ہیں تو اس کو ساتھ لے کر آئیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس وہ رسید بھی ہوتی یا آپ کے موبائل میں وہ رسید بھی ہوتی تو ہم آپ کو کچھ نہیں بتاتے اس کے مطلق کہ یہ آپ کی رقم واپس ہو چکی ہے یا پاکستان پہ ہو چکی ہے یا کسی اور اکاؤنٹ میں دوبارہ ٹرانسفر کروائی جا چکی ہے یا کیا معاملات ہیں کیونکہ یہ اس بندے کی پرسنل انفورمیشن ہے جس نے یہ ریال سینڈ کیے ہیں آپ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں آپ اس بندے کو ساتھ لائیں پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں تو وہ بولتا ہے جی آج ایک ہفتہ دس دن ہو چلے ہیں بھائی میں اسی ٹنٹشن میں ہوں دو ہزار ریال کا چونہ ابھی تک تو لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر کچھ بنتا ہے تو میں لگا تو وہ ہوں بینک والوں کی منت سماجد کرنے کا آپ کیمرے میں دیکھ لیں وہ بندہ مجھے بتا دیں وہ بولتے ہیں جی ہم آپ کو کیسے بتا دیں آپ پولیس لے کر آئیں پھر یہ مسئلہ ہے تو برحال سو مسئلہ جی بات آپ کے ساتھ صرف یہ ویڈیو یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی چاہے کوئی پاکستان نہیں ہے چاہے کوئی انڈیا چاہے کوئی بنگالی ہے کسی بھی ایرے گیرہ کے ہاتھ میں ریال مت پکڑ آئیے گا کہ بھائی میرے بھائیتے تو آپ کسی اپنے دوست بھائی کو دے اور اس چیز سے آپ یہ اس بات کا بھی اندازہ کریں کہ آپ کسی ایرے گیرہ کے ہاتھ میں ریال نہیں پکڑ آتے کہ بینک میں کیونکہ یہ بینک سے بھیج رہا ہے حالانکہ اور یار یہ ہونڈی والے تو ہوتے ہی میں بولتا ہوں غیر قانونی بندے ہیں ان کے ہاتھ میں بہت شوق سے پکڑ آ جاتے ہیں مندے ہاں چلے جاتے ہیں وہ اعتماد کے طور پر لیکن اگر وہ مو کر جائیں بولیں یہ ہمارا ایجنٹ پکڑا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر کون جو میں دا رہے